سمشکار دوستوں سواغت ہے آپ کا آج کی اس ویڈیو میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آگرہ انیورسٹی کی اپ ڈیٹ دینے والے ہیں تو یہ جو اپ ڈیٹ آرہی ہے وہ آپ کے مین ایگزام کے فارم مین ایگزام کی جیٹ شیٹ مین ایگزام سے ریلیٹڈ کوئریز کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو بہت سارے بچوں بچوں نے پچھلے کچھ دنوں میں بار بار کمنٹ کیا ہے میسج کیا ہے کہ بھائیہ ہمارے جو آگرہ انیورسٹی کے جو ہمارے مین ایگزام میں وہ کب سے کرائے جائیں گے ہمارا جو مین ایگزام کا پیٹرن کیا رہے گا ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے تو ویڈیو میں اج تک جرور بنے رہے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری سبھی چھات چھاترہوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی آگرہ انیورسٹی کے چھات چھاترہ ہیں جو ہمارے چھات چھاترہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے چینل کے ثرو آپ تک آگر انیورسٹی کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں دیکھو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ہی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کی جو مین ایگزام ہے وہ آپ کی جو مین ایگزام کی جیٹ سیٹ ہے وہ مئی کے لاش تک آ جائے گی یہ ایگزامنیشن فارم مئی کے لاش تک آ جائیں گے لیکن اپ ڈیٹ یہی تھی ایک بار نیوز پیپر میں بھی نکلا تھا امر جالا میں کہ آپ کا جو آگر انیورسٹی کی مین ایگزام کے فارم ہے وہ مئی کے لاش تک آ جائیں گے لیکن ابھی تک آگر انیورسٹی نے جو بولا ہے وہ نہیں کیا ہے پہلے آگر انیورسٹی نے یہ بولا تھا کہ پندرہ تک آپ کی ایگزامنیشن فارم آئیں گے پھر دوسری بار جو اپ ڈیٹ تھی اس میں تاکہ آپ کے اگزامنیشن فارم لاسٹ میں آئیں گے لیکن آپ ابھی تک آج تاریخ ایک جون ہو چکی ہے لیکن آپ کا جو اگزامنیشن فارم ہے مین اگزام کا وہ ابھی تک نہیں آیا ہے مین اگزام میں ہمارے بی اے بی ای سی بی کوم ایم 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 کوم کے جو ایئرلی آج چھات رہے ہیں وہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دیکھو ایار ابھی جو اگر اگر ای ایک چیز دیکھنے والا ہے جو آپ کی آگر ایسیٹی ہے مطلب آپ کا جو ڈی بی آرے ہوئے وہ اس سمیں جو پریورٹی دے رہا ہے وہ آپ کے ری ای اگزام جتنے بھی ری ای اگزام بچے ہوئے ہیں چاہے وہ بی ای ایڈ کے ہوں چاہے وہ بی ای کے ہوں چاہے وہ بی ای سا سی کے ہوں چاہے وہ مللل وی ای میں بگرہ کسی کے بھی اگر ری ای ایم ان bestimmہ ابھی اس سمیں priority صرف re-exam کو دے رہا ہے تو re-exam اس سمیں چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو re-exam جیسے ہی ختم ہوں گے آپ کے اب بی ایڈ کے ری ایڈ سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہی بی ایڈ کے ری ایڈ ختم ہوں گے تو مانا جا رہا ہے پھر آپ کا main exam کا جو کار رہے ہیں وہ سٹارٹ کر دیے جائے گا main exam کا جو examination form ہے وہ بی ایڈ کے جو re-exam اس کے ہونے کے بعد ہی examination form جاری کیا جائے گا لگ وقت 10 جون کے بعد ہی آپ کا جو کار رہے ہیں main exam سے related وہ کرنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے main exam کی بات کر تو main exam آپ کا اب جولائی کے last week سے پہلے سٹارٹ ہونا سمباب نہیں ہے جولائی کے last week تک ہی آپ کا جو main exam ہے وہ سوری جون کے last week تک جون کے last week تک ہی آپ کا main exam سٹارٹ کرائے جائے گا ہو سکتا ہے جولائی کے first week میں بھی main exam آپ کا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو میں انتے تک مانینہ آنے کے لئے بہت بہت دھنے بات اور اگر آپ کو update چاہیے تو آپ چینل کو subscribe کلیجئے بیل آئیکن کو دوا دیجئے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائن جائے بات